السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک لمبی ہماری ڈرائب ہوگی دیکھیں کہاں تک جاتی ہے پھر ایک نئے سفر کا آغاز دھوپ سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ مختلف چائے کے سٹالز یہ کارگو کا سارا سامان یہ لوگ مجھواتے ہیں فرین کے سفر کا اپنا الگ ہی مزہ ہے جیسے لاسٹ وی لوگ کے اندر میں بات کر رہا تھا کہ ہر چیز کا اپنا الگ مزہ ہے بائک کا اپنا الگ مزہ ہے فرین کا اپنا الگ ہے کار کا اپنا الگ مزہ ہے تو اسی مزے کو لینے کے لئے میں نے اپنے سفر کا بقاعدہ آغاز کیا اور یہ کراچی چھاؤنی گوڈ بائے کاراچی مہین کی آواز گیا ہے کہ مخصوص قسم کی آواز ہوتی ہے اس کا اپنا مد ہے چک 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 اب یہ آبادی کے بیچ سے گزر رہے ہیں مہین کی آواز گیا ہے شام کا تیم ہے اور اس تیم پہ بچے جائیں وہ بہو بن جائے کر رہے ہیں بہو کرکٹ چل رہی ہے اچھا وہ جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ آنے والی جنگیں جو ہیں وہ مانی پہ ہوں گے تو یہ آپ نے ایک سکتے کہ دریائے سندھ کا اس ٹائم پہ کیا حال ہے رہا خوش فارہ ہے رہا خوش فارہ ہے موسیقی 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 جس نے ساہی بار سے اترنا تھا وہ اتر گیا اس کے پیروں کے اوپر سوشی نے دکھا رہی ہے شاہے بیچنے والے جیسے ہی ٹرین پر یہ تو وہ لپکتے ہیں اپنے روزگار کی طرف جیسے ہی ٹرین پر بیچنے والے جیسے ہی ٹرین پر بیچنے والے اور یہ فائنلی میں اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچی ہوں لاہور اب یہاں سے آگے کا سفر سٹارٹ کرتے ہیں تو ویلکم لاہور ہے موسیقا موسیقا تو اس ٹائم پہ اب میں موجود ہوں لہور کے اندر اور میرے اقراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی شام ہوئی بھی اور کچھ ہی دیر کے اندر سورج جو ہے وہ غروب ہو جائے گا تو اس شام کا بھرپور مزہ لینے کے لئے میں یہاں پہ شک پہ آ چکا ہوں حد تک نین سے میری آنکھیں بھری پڑی ہیں لیکن میں نے کہا کہ بھئی یہ وقت پھر دوبارہ لوگ کے آنے والے نہیں ہیں لہٰذا چائے کی چسکتہ مزہ لیں ٹرائے کریں گے آپ دیکھیں پھلال آپ دیکھنے سے ٹرائے کریں اور میں تو بھی یہاں پہ موسم انجائے کر رہا ہوں وہ ٹھیک تھاک یہاں پہ وہ تھنڈا موسم ہے اور ایک جو اسپیشلٹی پنجاب سائیڈ کی وہ یہ کہ یہاں پہ جتنی بھی عمارتیں آپ کو نظر آئیں گی وہ لال بھٹی ہی انڈو کی بنی ہوگی اور اس کا بھی دیکھنے میں مطلب ایک لوگ آتی ہے اس کی بھی اپنی تو میں اپنا انجائے کر رہا ہوں آپ اپنا انجائے کریں ہم موجود ہیں داتا دربار کے اندر اور یہاں آزان سارڈ ہو چکی ہے موسیقی 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 اور یہ جو نہر ہے یہ تو سب سے تاریخی نہر ہے یہاں کی نوار کی اور چونکہ ابھی سردی کا موسم ہے تھوڑا سا تو یہ بلکل خالی نظر آ رہی ہے برنہ تو یہاں پر نہ آنے والوں کا رش لگا بہت ہے بارش کے بعد موسم بڑا ہی سوانہ ہو چکا ہے یہ جناب کونسی جگہ ہے فتح گرڑ اور ہرپن سکورا صحیح لاہور میں جو سڑکوں کی حالت ہے وہ تقریباً کراچی کی طرح ہی ہے لیکن جو یہاں کا ٹریفک ہے بڑا ہی بے ہنگم قسم کا ہے اور اتنا میں کراچی سے لاہور کے سفر میں نہیں تھا اتنا میں یہاں پہ گھر سے جو ہے وہ اور منارے پاکستان کے سفر میں تھا چکا ہوں شدید پرائفک کا دباؤ ہے پندرہ منٹ کا رہستہ تقریبا ہے پنتالیس منٹ پہ کنورٹ ہو چکا ہے لیٹس سی کہ آگے آنے والے دس پندرہ منٹ کیسے گزرتے ہیں لیکن اوبرال بہتر ہی ہے کنورٹ ہو چکا ہے کنورٹ ہو چکا ہے موسیقی 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 منارے پاکستان اور فائنلی میں اپنی دیسینیشن پر پہنچ چکا ہوں اور اب میرے پاس تقریباً یہاں پر تین آپشنز ہیں کہ رائٹ ہینڈ سائیڈ پر میرے منارے پاکستان ہے اور لیفٹ ہینڈ سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ شاہی قلعہ اور باشاہی مسجد بھی یہاں پہ ہے تو یہ تینوں جگہوں پہ وزیٹ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے اندر مجھے کمپلیٹ کرنا ہے اور فائنلی میں منارے پاکستان پہنچ جاؤں یہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بھی ہیں کیسے ہیں بھائی؟ انہوں نے کہا کہ میں ٹھیک ہی ہوں بڑی بات ہے کہ انہوں نے کچھ بولا موسم چیک کر سکتے ہیں یہاں رات بھر بارش ہوتی رہی ہے میں پہنچ چکا ہوں یہاں پہ شاہی قلعہ میں تو اب شاہی قلعہ میں انٹرنس یہاں سے اس کے بالکل رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ ہمارے بھائی شاہی مسجد بھی ہے تو چلیں اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اچھا تو یہ شاہی محل کی بلند و بالا دیوار ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے رائیڈ اور لیفٹ اب ایک لمبا سفر اسٹارٹ ہو چکا ہے دو آپشنز تھے یا تو اندر جو ایک شیٹل سروس ہوتی ہے جو پرائیوٹ لوگ خود چلا رہے ہوتے ہیں یا کار سسٹم ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے قدموں پہ چل کے تمام چیزوں کا مزہ لے اور میں نے یہ سیکنڈ آپشن چائز کیا کہ اپنے قدموں پہ چل کے ایک ایک چیز کا دوبارہ سے جائزہ لیا جائے کیونکہ تقریباً ساتھ آٹھ سال پہلے لاس ٹائم میں یہاں پہ آیا تھا اور اس کے بعد اب دوبارہ آنا ہو رہا ہے یہ اس کی ساری دیواریں جو پورا اس کا ٹریک اور ایک اور مزے کی چیز یہ ہے کہ اس آت میں اگر آپ کے پاس پاپکون بھی ہوں مزے دار تو چلنے کا لطف اور دوبالہ ہو جاتا ہے لیکن ان کو اس کو کھانے کیلئے مجھے ویڈیو کو سٹاپ کرنا پڑے گا تھوڑا اندر جا کے پھر دوبارہ سے اس ویڈیو کو دوبارہ سٹارٹ کریں گے اچھا جنا اب یہ وہ جگہ جہاں پہ باشا سلامت آگے کھڑا ہوا کرتے تھے اور یہاں سے سامنے کا ویڈیو دیکھا کرتے ہوں گے ابھی اس ٹائم پہ ہم یہاں پہ موجود ہیں چلیں اور آگے پچھلتے ہیں اور ابھی اوپر جانے کیلئے راستہ آرزی طور پہ انہوں نے بند کیا ہے حالت اچھی خاصی مخدوش ہو چکی ہے امارتوں کی ویڈیو اس کے اندر کا ایریا اچھا یہ اس میں آتا ہے جہانگیری ملتب یہ جہانگیر کی نگری دکھائی گئی ہے آہ آہ آہاتا ہے جہانگیری ملتب ملتب جہانگیر کا ایریا یہ اس کی ساری اسٹری یہاں پہ پلک کی ہوئی ہے پورا میپ یہ سارا اس میں تاریخ درج ہے اس کے اندر لیکن سب سچی بات یہ ہے کہ مجھے تو یہاں کی گرینری بہت پسند آرہی ہے جو کہ دیکھنے میں عام طور پر کام ہی ملتی ہے آہاتا ہے شاہ جہانی یہ یہ اس کا آہاتا بہت بڑا ایریا ہے اور یہ کلومیٹرز پہ پھیلا ہے پورا چلتے جاؤ چلتے جاؤ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا بہت ہی لمبا ایریا ہے یہاں پہ اچھا یہ آہاتا ہے ہمام تو یہ یہاں کے لاہور کے باسیوں کا کہنا یہ کہ یہ ایک نئی چیز ہے جو کہ ابھی یہاں پہ یہ نئی ایک دریافت ہے کہ اس کے بارے میں پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ ایریا جس کے لئے مختص ہے تو یہ ایک نئی چیز ہے شاہی کے لئے کے سب سے مین جگہ شیش محل ساری اسٹریس کے اندر لکھی بھی ہے شیش محل شیش محل یہ ہے شیش محل یہاں سے ہم نے ہی با شاہی منس جت کا بھی ایک بہت اچھا نظارہ اور یہ گھومنے پھرنے کے بعد جو ہے واپس کی طرف یہ وہ سیڑھی ہیں اختتامی سیڑھی ہیں جو کہ ہمیں واپس اس کے داخلی دروازے کی طرف لے جائیں گی اور یہ ایک برپور وزٹ ہمارا یہاں پہ اپنے اختتام کو پہنچا یہ دیواروں کا یہ حال ہو چکا ہے اتنے لمبا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ابھی دیواروں میں دمخم باقی ہے اگر یہ اس کے فرش کی حالت بھی مخدوش ہے لیکن ابھی بھی کم از کم سو دو سو سال کہیں نہیں جاتی تو یہ جہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا بالکل اسی پوائنٹ پہ آپ پہنچے ہیں پھر انشاءاللہ کسی نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ناظر ہوں گا سب تک کے لئے اللہ حافظ اور یہ داخلی دروازہ ہے بہشاہی مسجد کا اور وہ سامنے آپ کو جو ریٹسی عمارت ایک نظر آرہی ہے یہ اس کا داخلی دروازہ ہے جو کہ ہمیں بہشاہی مسجد کے بلکل سہین کے اندر لے جائے گا اثر کا ٹائم ہوا بھئے اس ٹائم پہ اور آزان کی آواز آپ کو سنائی دے رہی ہوگی گرین ری گرین ری جو ہے وہ کسی بھی جگہ کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ازہ بے جائع وص Melko ری کے لئے جائع اس ٹائم آز آن سٹارٹ ہوئی بھی ہے یہاں پہ اوکرہ فرائح 두م رادی تھا حسرت ٹائم نے مکمل ہو ہے کا مکمل کی کیا ہے کہ ابھی مغرب کی ازان ہوئی ہے لیکن چونکہ یہاں پہ رات بھر بارش ہوتی رہی ہے تو ابھی سورج اپنی آب و تاپ کے ساتھ نکلا ہوا نہیں ہے اسی لئے تھوڑی روشنی آج کم لگ رہی ہے یہاں پہ مرزد کے آہاتے میں بیٹھنے کا اپنا لگ مزہ سنا یہی تھا میں نے سات سال پہلے کہ اس کا پورا فرض تبدیل کیا جائے گا لیکن اب یہ چھ سے آٹھ سال بعد جب دوبارہ میرے چکر لگا ہے تو ابھی اس کی وئی کنڈیشن ہے تو یہ میں آپ کو دکھا دو کھڑے ہو گئے یہ اس کا پورا بیو اور یہاں دیکھیں ہمارے بڑی زبردست چل رہی ہیں وارش کے بعد تو موسم انتہائی سوانا اور یہ ایک اور چیز سوانا پہ لگا ہے یہ اس کی وئی کھڑے ہوگا ہے آپ کو خاردار داریں نظر آرہی ہیں یہ خاردار داریں کچھ عرصے پہلے تک نہیں تھی یہ اب لگا رہی ہیں یہ بسکلی یہاں پہ پانی بھضو کیلئے بھی استعمال کیا جاتا تھا لیکن اب اس کو بند کر دیا گیا ہے تو اس فرش پہ چلنا انتہائی پر سکون ہے آپ کبھی یہاں پہ آنا ہو تو لازمی آپ اس مسجد کا ٹور کریں یہاں پہ نماز ادا کریں اور دیکھیں کتنی خوبصورت جگہ ہے یہ اس کا ایک پورا بینک گراؤنڈ یہ میرے پیچھے ایک قرآن گیلری ہے اور اس کے اندر قرآن پاک تحریر کیا گیا ہے اور تقریباً 95% اس کے اندر چاندی ہے اور پانچ فیصد اس کے اندر جو ہے وہ سونے سے اس کی جو ہے لیتار سے لکھائی کی گئی ہے میں کہتے ہیں کہ اس کے گھر پہ جو ہے وہ آگ لگ گئی تھی اور سب جل کے فاق ہو گیا تھا تو اس نے اپنے دل کی تسکین کے لیے جو ہے وہ دس سالوں کے اندر یہ قرآن پاک جو ہے وہ مکمل کیا تو یہ اب آئے تو یہاں پہ پیچھے گیلری ہے گیلری کے اندر آپ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ ایک اور چیز جب بھی آپ کا یہاں پہ وزٹ ہو تو یہاں پہ ضرور جائیے گا تبرکات مقدسہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو استعمال ہوئی بھی چیزیں ہیں جو ان کے استعمال میں رہتی تھی وہ یہاں پہ اس کے اندر انہوں نے محفوظ کی بھی ہیں تو آئیں تو لازمیں اس کو آپ لوگ دیکھیں ہر جگہ گھومنے کے بعد اب جاتے جاتے ایک چیز اور سوچروں کے پندرہ بیس پریڈ یہاں پہ ووک دوبارہ سے کر لی جائے اور اس ووک پہ پہنے ہی اپنا آیا جائے آپ جب بھی آیا جب بھی آنا ہوں یہ دن کے لیے آئیں دو دن کے لیے آئیں یہ کپتے کے لیے آئیں یہاں کا وزرڈ لازم نہیں کریں اور یہ ویو دیکھیں ہمیں پیچھے ویو آپ دیکھیں کتنا بھدپور ہے یہاں پہ آپ کی لہوری پائیوں سے کی ملاقات ہوگی اگر آپ نے اس سے راستہ پوچھنا ہو تو آپ راستہ ایک مرتبہ ضرور سے پوچھ کے لیے گا دیکھیں کہ آپ کو کتنا لطف آتا ہے کیا سجا اور کیا خبہ سب چیزیں ہی آپ لوگوں کو سکھا دیں گے بہت اچھی طریقے اگر میں نے یہاں پہ کسی سے بھی پوچھ لیا کہ باشاہی مسجد کے اندر داخل ہونے کا کیا راستہ ہے تو وہ مجھے یہی سے سجا خبہ کر کر آکھ آدھا گھنٹہ اسی میں میرا لگ رہا ہے داخل ہونے کا راستہ بلکل باشاہی مسجد کے بلکل برابر میں جو ہے یہ شائر مشرق علامہ محمد اکبال کی قبر مبارک موجود ہے اور اس کے اندر یہ دو گارڈ بھی یہاں پہ سامنے کھڑے بھی نگر آ رہے ہیں اور یہاں پہ میں نے فاتح خانی کی ہے سب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں سورج بلکل ابھی غروب ہونے والا ہے اور میرے رائٹ اینڈ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ منارے پاکستان پاکستان کی تاریخی مقامات میں سے ایک بہترین جگہ یہاں پہ 23 مارس 1940 کو قرارداد پاکستان منظور کی گئی تھی انتہائی اہمیت کی حامل جگہ ہے یہ پاکستانی تاریخ کے حوالے سے اس کا ٹھیک ٹھاک پاس منظر ہے لیکن اب یہ بدقسمتی سے یہاں پہ اس کے چاروں طرف جو ہے وہ خاردار تارے لگائی ہوئی ہیں اور کوئی اس کے قریب جا نہیں سکتا مطلب اس کے ہاتھے کے اندر داخل ہونا اب کافی مشکل ہو چکا ہے لیکن اس کے یہاں تک پہنچنا بھی ایک کمال کی بات ہے اطراف میں ایک یہ جھیل نمہ اور ایک اچھا پارک انہوں نے بنا دیا ہے جو سہر و تفریر کرنے والوں کے لئے ہے ایک اچھی دیکھا ہے سورج اپنی آخری سانسے لے رہا ہے یہ ہے اس کے قریب کی جگہ سلام پاکستان یہ اب مغرب کی ازانوں کا ٹائم سٹارٹ ہو چکا بادشاہی مسجد میں ازان مغرب ہو رہی ہے بلکل لیفٹ ہینڈ سائیڈ پر شاہی قلعہ اور بلکل اس کے اپوزٹ منارے پاکستان تو یہ تینوں مشہور جگہ ہیں بلکل سامنے سامنے ہیں اور اس ٹائم پہ بھرپور ہوایں چل رہی ہیں موسم ٹھیک تھاک تھنڈا ہو چکا ہے موسیقا 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 اچھا تو بھائی اب اس ٹائم پہ ہم موجود ہیں یہاں پہ کینٹ میں ہے اور یہ ان کا کینٹ ایریا ہے یہاں پہ تھوڑا بہت وزٹ کرنے کے پاس پھر آگے کا پلان لوں گا آگے بڑھتے ہیں موری باس ہی جا رہی ہے بچپن کی یاد جار آپ لوگوں نے بھی یہ چیز رائے تو کی ہوگی بچپن کے ادھر یہ بھائی ساتھ بھی آئے ہیں یہاں پہ اور انہوں نے کہا کہ میں بھی بچوں کے ساتھ رائیڈ لوں گا اور بچپن کی یادتہ ساتھ کریں گے تو یہ ہے ساتھ رائیڈ ساتھ رائیڈ ساتھ رائیڈ بنے ہوئے اس ٹائم پہ لیکن چل کسی ایک سے بھی نہیں رہی گاڑی چلا لے بیٹا آگے بھی چلا لے اور اس کو بات سمجھ آ گئی اور اس نے چلا لی گاڑی فائنلی ایک بہت ہی اچھے سفر کے بعد لاہور کو اللہ حافظ ٹائم بڑا جلدی ہی گزر گیا بھائی نے اللہ حافظ کیا کافی لوگوں نے یہاں پہ بلکات ہوئے ہیں ایک ہی چیز پوچھی یہاں پہ کہ کراچی اور لاہور اندر آپ کو سب سے زیادہ دیکھا گیا تو ڈیفرنس ہے وہ ہے یہاں کراچی کے مقابلے میں نسبتا تھوڑا ٹھہرا ہوا ہے یہاں پہ اگر آپ کسی سے راستہ بھی ہتا کہ پوچھ لیں گے تو وہ آپ کو راستہ بتائے گا اور اس وقت تک آپ کو راستہ سمجھاتا رہے گا جب تک کہ اس کی اپنی تسلیح نہ ہو جائے گا جبکہ کراچی کے اندر ایسا نہیں ہے کراچی میں اگر آپ کسی سے راستہ پوچھ لیں گے تو وہ چلتے چلتے ہی آپ کو گائیڈ کر دے گا کہ یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں تو یہ ایک اچھا ہے کافی دارے ڈیفرینسز ہیں تو یہ ان میں سے ایک تھا اور اب فائنلی ہم نے لاہور اسٹیشن کو پروس کرلی ہے انشاءاللہ پھر کسی نئے بھی لوگ کے ساتھ ملکات ہوگی کی تو تک کہ رئی ہے اللہ حافظ گود بای لاہور grew موسیقی